بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو دبائی غیر ملکی کمپنیوں ورکرز اور سیاہوں کا شہر ہے اسی لیے اگر کہا جائے کہ اس گلوبل سٹی کو کرونا کے باعث سب سے زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو بیجا نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہاں انسانوں کے بجائے ریبورٹ کی سپیڈ کے ساتھ حفاظتی انتظامات کیے گئے اور اب کاروبار زندگی کی بحالی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے دوسری طرف ہم ہیں کہ ابھی تک کرنٹینہ سینٹرز کی کمی کا رونا رو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پچاس ہزار سے زائد شہری صرف دبائی میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ لوگ وہاں پر بیکار پڑے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے ہماری حکومت ہمیں عید کے موقع پر وطن واپس کیوں نہیں پہنچا رہی دوستو اب دبائی حکومت نے ان کی واپسی کے لیے پاکستانی حکومت کو بڑی پیشکش کر دی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جلدی سے واپس جائیں اور عید کے بعد یہاں سیاحت کی بحالی کے اقدامات کیے جائیں جی ہاں دوستو دبائی حکومت نے پاکستانیوں کا فوری انخلاق کرنے کی حکومت پاکستان کو پیشکش کر دی ہے دبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ہماری ائر لائنز پاکستانیوں کے فوری انخلاق میں مدد کے لیے تیار ہیں حکومت پاکستان کو بزریہ سفارتی مشنز اس مدد کی پیشکش کی گئی ہے حکومت دبائی کا کہنا ہے کہ وہ ایک دن میں پانچ ہزار پاکستانی وطن واپس پہنچا سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پیشکش پر حکومت پاکستان کے جواب کے منتظر ہیں دوسری جانب پاکستان کانسل خانے نے تصدیق کی ہے کہ پینتیس دن میں دس ہزار پاکستانی وطن واپس لوٹ سکے ہیں یعنی کہ اس سپیڈ سے اب بھی پچاس ہزار لوگ جو کہ عید کے بعد بھی دبائی میں ہی ہوں گے ان کی واپسی میں کم از کم چار ماہ تو ضرور لگیں گے اس سے قبل ائر دبائی اتحاد ائر اور ایمرٹس ائر بھی پاکستان کے لیے بوکنگ شروع کر چکی ہیں مگر پاکستانی حکام ان فلائٹس کو یقینی بنانے کے لیے لینڈنگ کی کٹھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہیں عید سے قبل دو روز کے لیے صرف دو فلائٹس کو اجازت دی گئی ہے دوستو یو اے ای کی ائر لائنس تو ویسے ہی محدود پیمانے پر معمول کی پروازیں شروع کر چکی ہیں اب اگر دیر ہے تو ہماری حکومت کی اجازت کی جس کے پاس اب کرنٹینہ کا بھی بہانہ نہیں رہا کیونکہ تمام ممالک سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو اب گھروں پر کرنٹینہ کی اجازت دی جا چکی ہے لہٰذا دبائی حکومت کی پیشکش کو رد کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے اگر اس موقع پر بھی اجازت دے دی جائے تو دو ہفتوں میں دبائی میں پھنسے تمام پاکستانی وطن واپس پہنچ سکتے ہیں مگر ہماری حکومتیں کب اپنے شہریوں کو سہولت کا سوچتی ہیں دعا کریں کہ حکومت اجازت دے دے تاکہ ان بے حال ہم وطنوں کی داد رسی ہو سکے اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ